فاطمہ تربیت کی محتاج ہی متبع تھے لیکن اس موقع پر آپ دیکھیں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ بیٹی سو رہی ہے فجر کی نماز کے بعد بیٹی سو رہی ہے آپ نے اپنے پاؤں کے ٹھوکر مار کر پاؤں کے اپنا پاؤں رکھا ان کے اوپر اور ایسے ہلا ہے ایسے پاؤں سے حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا پیر صحابہ میں سے کسی صحابی کو حضور کا پیر ٹچ نہیں ہوا ہاتھ جس کو بھی ٹچ ہوا ہے ہاتھ ٹچ ہوا ہے جس کو لگایا ہاتھوں سے لیا بغل دامنگیر ہوئے لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے کسی کو پیر تو بیٹی فاطمہ کا تو کیا مقام ہوگا لیکن اس موقع پر فجر کی نماز کے بعد بیٹی سو رہی ہے سونے کا ٹائم نہیں ہے اسلام میں یہ سو رہی ہے تو حضور نے پاؤں کی ٹھوکر سے بیٹی کو اٹھایا فرمایا یا فاطمہ استعقذی اے فاطمہ اٹھ جا اللہ کی قسم کہ یہ وقت مسلمانوں کے سونے کا یہ مسلمانوں کے سونے کا وقت نہیں ہے اور اللہ کے فرشتے اس وقت انسانوں کا رزق لے کر آتے ہیں جو اس وقت میں سو رہا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کا رزق واپس لے کے چلے جاتے ہیں وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے سن لو کراچی والو بدترین خسلت کراچی والو کی بدترین خسلت کراچی والو کی فجر کی نماز میں غیر حاضری ہے اس سے زیادہ بدترین عمل پورے شہر والو کا کوئی نہیں ہے جتنے گھوڑے کھولنے روزی کمانے کے لئے کھول لو فجر نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ روزی میں پریشان رکھے گا روزی میں برکت نہیں ہوگی نوم الصبح نوم الصبح یمنع الرزقہ یعنی من طلوع الفجر لا طلوع الشمس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا سونا رزق کو بم کر دیتا ہے جو فجر کی طلوع ہونے کے بعد صبح صادق کے بعد سے طلوع شمس سے پہلے کے درمیان میں سوئے گا اللہ اس کے رزق کو بند کرے گا اللہ اس کے رزق کو بند کرے گا پیارے نبی کی بدعا ہے اس مسلمان کو جو طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس کے درمیان میں سو رہا ہوتا ہے نوے پرسن مسلمان کراچی کے سو رہے ہوتے ہیں اٹھائیس سال سے نماز پڑھا رہا ہوں اپنی آنکھوں سے تجربے دیکھ کر جو زور اثر مغرب عشان کے اندر صفحہ اول میں لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بد نصیب بد قسمت فجر میں غیر آزر ہیں کیا اس کے اندر دیندار اور کیا غیر دیندار اور کیا اس میں تبلیغی اور کیا غیر تبلیغی اور کیا اس کے اندر پڑھے لے کے اور کیا اس میں انپڑھ فجر کی نماز کے اندر نوے سے پچیانوے فیصد مسلمان غیر آزر ہے اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی پیارے نبی کے ہاتھ اٹھے میں اللہ کی بارگاہ ہے دیکھو پیارے نبی کا انداز دیکھو حضور کے ہاتھ اٹھے میں حضور دعائیں کر رہے ہیں اس دعا میں پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے میرے آپ کے لیے کیا دعا کری اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا اے اللہ تو میری امت کے لوگوں کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرماؤں ان کی صبح میں برکت عطا فرماؤں اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت ادا فرما خدا کی قسم ہماری برکت اللہ نے کب میں رکھی فجر کے وقت میں رکھی بھائیوں فجر پڑھو گے کون کون پابندی کرے گا صبح میں اٹھنے کی اگر کبھی رہ جائے جماعت سے کوئی بات نہیں گھر پہ ہی پڑھ لینا لیکن صبح میں اٹھنا ضرور انشاءاللہ صبح میں جاگ کی برکت سے بیٹیوں کو اٹھاؤ بیٹوں کو اٹھاؤ ننے کاکے کو اٹھاؤ ننے کی اممہ کو اٹھاؤ ننے کی اممہ بھی بڑی شیطان بنی ہوئی ہے وہ ننے کے بہانے سے سوتی رہتی ہے کہ ساری رات ملنے نے کیا کیا مجھے جگایا ہے اسی میں نہیں نہیں ننے کی اممہ کی روٹی تمہارے ذمہ ہیں اگر ننے کی اممہ نہیں اٹھے گی خدا کی قسم بیگم کی وجہ سے روزگارے میں پریشانی آئے گی بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی آئے گی بیٹوں کی وجہ سے پریشانی آئے گی امام پہ کی ویسے پریشانی آئے گی کہ نبی کا فرمان ہے نوم الصبح يمنع الرزق من تلع الفجر لا تلع الشمس دیکھو الترغیب والترغیب اٹھا کر دیکھو کتاب البجور یہ حدیث لاعب وہی پر ہے امام منظری رحم اللہ جہاں پر کاروبار کے مسائل لکھیں وہاں کاروبار کی اندر چونکہ لگتا ہے آدمی پیسہ کمانے کے لئے فرمایا پیسہ کمانے کے جذبے سے کاروبار کرنے والو نوکلیاں کرنے والو پہلے اپنے نبی کی ہلایت سن لو تمہارے کاروبار تمہارے بسنس تمہاری نوکلیوں میں جب برکت ہوگی جب فیر نوٹ ہوگی اور کیا کہوں میں آپ کو چلو بھائی بات ختم